السلام علیکم my youtube family آج میں آپ کو بارڈر والی شیرٹس کے اوپر جو پرنٹڈ گلے آتے ہیں پہلے سے ہی تیار یا پھر کڑھائی والے گلے آتے ہیں ان کو بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے میں آپ کو تین طریقے سکھاؤں گی تو سب سے پہلے ہم نے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کمیز کا فرنٹ لے لیا فرنٹ کے اوپر یہ گلہ پہلے سے ہی بنا ہوا ہے اسے ہم نے تیار کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے اوپر ہم نے چڑھائی ناپنی ہے اس کی کتنی ہے یہ 7.2 ہے پھر ہم نے اس کی لمبائی ناپنی ہے سینٹر سے لمبائی ہمارے پاس 5.5 ہے یعنی 5.5 ہے اب ہم نے اسی کے حساب سے بکرم لے لینی ہے بکرم کا یہ پیس ہم نے اندازن اتنا لینا ہے کہ گلے سے بڑھاؤ تو ہمارے پاس گلہ 7.2 ہے تو ہم اس کا ڈبل دیکھ رہے ہیں 3.5 سے تھوڑا سا اوپر 3.7 لیا اس طرح ہم نے لمبائی میں بھی دیکھ لیا کہ یہ بکرم ہمارے پاس کافی ہوگا جتنا گلہ ہے اس سے کم از کم ایک ایک انچ زیادہ ضرور ہونا چاہیے یا ڈیرڈے انچ زیادہ لے لیں اب ہم نے کمیز کو فولڈ کر لیا ہے الٹا فولڈ کر کے رکھا ہے اس کے اوپر یا سیدھا فولڈ کر رہی ہے الٹا فولڈ کر لیں آپ کو مطلب جیسے آسانی ہو اس کے اوپر اپنے بکرم فولڈ کر کے رکھنا ہے اور اس کا اوپر کا حصہ کھول دینا ہے کھولنے کے بعد ہمیں نیچے سے اگر گلے کے ڈیزائن ڈاک ہوں تو وہ نظر آ جاتے ہیں اسے ہم ڈاٹس کے ساتھ ایسے ڈراؤ کر لیتے ہیں اگر تو ڈیزائن ہلکا ہے اور نظر نہیں آرہا تو اس کے لئے ہم میتھڈ ٹو یوز کریں گے ابھی ہم میتھڈ ڈون بتاتے ہیں جو ڈاٹس لگائے ہیں انہیں آپس میں ملا لینا ہوتا ہے اور ڈبل کر کے بکرم کو کٹنگ کر لیتے ہیں میتھڈ ڈمبر ٹو دیکھیں ہمارے پاس یہ بٹر پیپر ہو اگر وہ بھی نہیں ہو تو آپ کے پاس پلاسٹک شیٹ تو ہوتی ہی ہے پلاسٹک کا کوئی بھی ویگ لے کے آپ اسے اوپر رکھیں اور اس طرح اس کے کمیز کا جو نظر آ رہا ہے ڈیزائن آپ اسی طرح اس کے اوپر ڈاٹس لگا کے لائن لگا لیں اور اس کی کٹنگ کر لیں کٹنگ کرنی یہ پلاسٹک کی کٹنگ کر لینے ہیں یا آپ کا جو پیس نکلتا ہے اسے ڈراؤ کر لیں یا پھر جو کٹنگ ہوئی بھی ہے اس کو ڈراؤ کر لیں تو دونوں طرح سے آپ اسے بکرم کے اوپر ڈراؤ کر سکتے ہیں تو میں اس کا بڑے والا جو پیس ہے اسے ڈراؤ کر رہی ہوں نیچے میں نے یہ بکرم ڈبل کر کے رکھا اور اس کے اوپر ہم نے یہ پلاسٹک شیٹ رکھی اور جو ہم نے کٹنگ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈورٹس لگا لیں اور ڈورٹس کے ساتھ پھر لائن لگا کے اس کو ایک انچ کی ایکسٹرہ لائن دے کے کٹنگ کر لیں تو یہ ہمارا دوسرا طریقہ ہے ایک تیسرا طریقہ بھی ہوتا ہے یہ تینوں طریقے امید ہے آپ کو پسند آ رہے ہوں گے آپ کو جو آسان لگے آپ اسے اپلائے کر لیں تو یہ ہمارا اسی طرح ہر طریقہ یوز ہوگا کہ ڈبل ہم نے گلے کو کر لینا تو یہ دوسرا طریقہ ختم اب میں آپ کو تیسرا طریقہ سکھا رہی ہوں تیسرے طریقے میں آپ نے یہ بکرم لینی ہے اور اس طرح کمیز کو اپن کر کے سینٹر میں اس کو رکھ لینا ہے اور اوپر سے ہم نے فولڈ کر دینی ہے کمیز اور بلکل کناروں کے ساتھ بکرم آنی چاہیے بان سائیڈ ہے بان سائیڈوں کی طرف ہی آنی چاہیے اور آپ کو کسی مارکر یا پوائنٹر سے اس کو ڈوٹس کو دبا کے لگائیں گے تو بکرم کے اوپر نشان آجے گا یہاں پر تو کوشش کریں سیاہی چھوڑنے والا کوئی پین لیں تاکہ وہ نیچے ڈراؤ ہو جائے امپریشن آجے گا آپ اوپر سے پھر اس کو ڈوٹس کو ملاتے ہوئے ان کو راؤنڈ شیپ دے لیں گے راؤنڈ شیپ دینے کے بعد ہم نے آگے ایک انچ چھوڑ کے ایک اور لائن لگا لینی ہے اور اس طرح ہم نے باہر والی کٹنگ کیا پن لگا کے ہم نے اندر والی بھی کٹنگ کر لیں اب ہمارے پاس یہ تینوں طریقے اسی طرح ہوں گے اند میں ہمارے پاس یہ بکرم آئے گی جو کہ ہم نے گلے کے بورڈر کے ساتھ ساتھ ایسے بہت ہی دھیان سے اس کو رکھ کے تو کنارہ کنارہ ضرور دیکھنا ہے اور اس پر آپ نے اچھی سی پریس کر دیں پریس کرنے کے بعد ہم نے یہ سینٹر کا نشان لگایا سینٹر کا نشان لگانے کے بعد اب ہم نے ایکسٹر کپڑا لینا ہے جو کہ ہمارے گلے سے کافی بڑا ہو تو یہ ہم نے ایکسٹر کپڑا لے لیا ہے اس کو کمیز کا فرانٹ سائیڈ اوپر رکھیں گے اور ایکسٹر کپڑے کا بھی جو فرانٹ سائیڈ وہ کمیز کی طرف رکھیں گے یعنی دونوں اندر سیدھے والے حصے ہیں اب ہم نے اوپر سلائی لگانی ہے اندر والی سائیڈ پہ بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ سلائی لگانے کے بعد اب میں نے یہاں پہ کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کے لیے آدھا انچ چھوڑ کر سارے گلے کے ساتھ کٹنگ کر دینی ہے پھر اس کے بعد کٹس لگا دینے ہے تاکہ آرام سے یہ مڑ جائے اب بیک سائیڈ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایکسٹر کپڑا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے ہمیں یہاں پہ دیڑے انچ کا نشان لگا لینا ہے اور ساتھ ہی کٹنگ کر لینا ہے برابر کی کٹنگ کرنی ہے بکرم سے ضرور بڑے ہونا چاہیے اس کپڑے کو تو یہ اب ہمارا دیکھیں نیچے بورڈر کے بلکل ساتھ ساتھ آئی ہے یہ سلائی اب ہم نے یہ سارا بیک سائیڈ پہ کپڑا موڑ کے اوپر پین کر لینا ہے تو یہاں ہم بیک سائیڈ پہ لارہے ہیں یہ کپڑا بلکل آپ نے بورڈر دیکھتے ہوئے لانا ہے اور کہیں سے پہلے دیکھ لیں کہ بورڈر چھوٹا نہ ہو تو اسے سلائی سے آپ اسی جگہ پہ ٹھیک کر لیں اب ہم نے دونوں کنارے پہلے پین اپ کر لینے ہیں پھر سینٹر پین اپ کر لینے ہیں ساری تین چار پینوں سے آپ اسے بلکل سیٹ کر لیں سیٹ کرنے کے بعد ہم نے بیک سائیڈ پہ ساری بکرم ہلکا ہلکا آپ کھاڑ کے اس کے اندر بھی آپ اسے اس طرح کر سکتے ہیں ترپائی ترپائی کرنے کے بعد اس کو اسطری کر لیں کنارے کاٹ لیں امید ہے میرا آج کا ٹیٹوریل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ اس میں سے اپنی مرضی کا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں اور پلیز لائک کریں